نمشکار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روتک کے ایسے ویکتری جنہوں نے مارس 2020 سے لے کے ابھی تک ماسک نہیں اتارا ہے اور شاید ہی ان کے آس پڑوس میں یا ان کے پریوار میں بھی سگے سمندیوں میں بھی کسی نے ہی ان کی شخص ایک یا دو یا تین بات سے زیادہ در دیکھی گئی ہو یہ اپنی پریچے چھپائے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رکھتا ہے کہ ہم انہیں اگر دم ماسک مین اف روتک کی سمجھا دیں تو وہ بھی پوچھت ہی ہوگی تو آئیے ان سے بات چیز کرتے ہیں آج انہی سے جانتے ہیں ان کی کہہنی جی سر پتہ ہیں سر 2020 کی بات آیا جب کورونا شٹارٹ ہوا اس دو دن تو تھوڑا میں اس کے تاتل رہا اس کے بعد میں نے رومال لگانا شروع کیا اور تھوڑے دن رومال رہنے کے بعد مجھے رومال میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے پھر یہ ماسک خریتا اس ماسک کے اندر مجھے کافی آسانی رہی مجھے کوئی سانس لینے میں اسی پرگار کی دکت نہیں اور اس ماسک تو تب سے میں لگا تار آگے پہنتا اگرہ لگا تھا تا تاکہ جمعاری سے بچا جاسکے اس پرگار جو کوویڈ کی گائیڈ لینڈس ہیں تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے گھر میں بھی ماسک نہیں اتارا آپ نے ایسا کیوں کیا ہم دیکھیں گھر میں تو لوگ ماسک اتاری دیتے ہیں گھر میں گھوستے ہی پہلے ماسک اتارتے ہیں ڈھج سے بہار کافی زیادہ گھنٹے مجھے بھار رہنا پڑتا تھا تو ترہن ترہ کے لوگ بھی ہمارے پاس ملے کے لیے آتے تھے کچھ لوگ بینا ماسک بھی آتے تھے لیکن ان کو پہلے ہمٹا ہوتے تھے ماسک لگائی تو اس کاران سارا سارا دینے ماسک میں رہنا پڑا اور ایک آدس سے بن گئی کیونکہ اس میں کسی برکار کی میاد ہوئی تھا یا کوئی کٹنائی مجھے محسوس نہیں ہو اس ماسک کے بارن تو میں اس ماسک کو پہنٹا ہی گا اور دوسرا کاران یہ میرے ساتھ میں جو بھی میرے تھکس میں تھوڑے بہت پرسنل رہتے تھے ان سب کی سیفٹی رہتی تھی کیونکہ جس جگہ پر میں کام کرتا تھا ہمارے پاس گاؤں سے الگ لوگ آتے تھے تو کسی کارانورش اگر میں اس بیماری سے پیڑک ہو جاؤں تو کیونکہ ماسک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا سانس کے دوارہ ہی سب سے در پھیلتا تھا تو اس دوران بھی ڈاکٹر صلاح دیتے تھے کہ آپ خانستے سمیں آپ اپنے موہ پر رمال کو رکھی کیونکہ جب ہم خانستے ہیں تو ہمارے جو وائرس ہیں ناک سے موہ سے نکلتے ہیں لگ بگ وہ کئی پانچ سی میٹر دور تک کوئی اثر کر جاتے ہیں کوئی دوائے کا حل نہیں نکلا رہا کوئی رسین نہیں کوئی دوائے نہیں آئی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ موہ پر اگر ماسک ہے تو ایک تو بچا جا سکتا ہے کہ ہمارے سانس سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں جیسے ہم اگر بات کریں کرونا کال سے پہلے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لڑکیاں بہت سا لڑکے موہ کے رومال بانکیاں چننی بانکیاں پوری آنکھ صرف ان کی آنکھ ہی دیکھتی ہے ایسے بائک چلاتے تھے یا ویکل چلاتے تھے ایون ہم نے دیکھا لڑکے بھی ایسے ماسک پہنے میں صرف ان کی آنکھیں دیکھتی تھی لیکن اب اگر ہم روڑ پر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ماسک پہنے سے پرولم ہے تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں جی بلکل یہ بات تو اس میں میں بھی سوچا کرتا تھا کہ جب اوشک تا پڑی تب تو ان کو پہنے میں شرم آنے لگ گئی لیکن جب اس چیز کی ضرورت نہیں تھی تو گرمی کا بہانہ دھول مٹی کا یا سردی کا بہانہ بنا کر وہ اکثر اپنے موہ پر کپڑے یا رمال کا پریوک کر کے اپنے موہ کو ڈھپ کر چلتے تھے اور بلکی دوسری گلتیوں کرتے تھے ہیلمنٹ نہیں پہنتے اب یہ کرونا کے بعد سے جو ماسک انوارے کھڑتی ہے سرکار کے دوارا تو میں نے اپنی نظر میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا جو پہلے کی طرح چلتے ہوں لڑکے لڑکیاں وہ اس پر کارم نہیں چلتے ان کو تھوڑی سرم محسوس ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے ماسک جب بینا بیماری کے آتوان فیس کرتے تھے بیماری ہونے پہ جروری ہونے پہ تو ماسک پہنا چاہیے تو آپ کو کیا رگتا ہے یہ جو ماسک نہیں پہن رہے ہیں اگر یہ سنکرمیت ہو جاتے ہیں اور ان کے لینک میں ان سے تین چار آدمی سنکرمیت ہو جاتے ہیں دو آدمی سنکرمیت ہو جاتے ہیں تو کیا ایسا بھی پرابدان ہونا چاہیے ان کو کوئی سرزا ملے یا ان کو کوئی فائن لگے یا ان کا بھی خرط آپ کو کیا لگتا ہے اس وارے میں آپ کیا سوچ ہے اس وارے میں تو ویسے کبھی کچھ دماغ میں سوچ نہیں آئی لیکن اگر ایسے ویقتی سواستہ سیواؤں اور پرشاشن پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس سمیہ اس کے اوپر میں کہتا ہوں کچھ کاروائک ہونی چاہیے کہ جب آپ خود نیوم کا پالن نہیں کر رہے اور آپ جیسے سبھی لوگ بلتیاں کریں گے تو چوروری ہے اور سمبھو ہے کہ وہ حالات ایسے بن جائیں گے کہ ہسپیٹل کی سوائیں ہمارے لئے کم پڑھیں گی تو جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رنگ بگ سوا ساتھ سے ماسک نہیں اتا رہا ہے رنگ بگ سوا سالی ہوئے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا آپ کو رشدار کہتے بھی ہوں گے ماسک اتار کے ہمیشے فل دکھاؤ یا کچھ ایسا تو اس سیچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں بلکل ایسا ہوا ایسا ایک بات کیا ہوا کہ میں اپنی شوک کے بہار کھڑا تھا چھوٹا میرا برادت تھا وہ کسی اپنے روز کے ساتھ ماں سے نکل گا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں بڑے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے تو میرے پاس آئے تو کہل لگے گئی میں آپ کو میرے بھائی ہو میں نے کہا ہاں میں تو بھائی ہوں تو کہل لگے اس کو چکل دکھا دو تو میں نے کہا میں آپ چکل نہیں دکھاتا میں ماں سے بہار نہیں ہوتا رہتا بلکل کوئی بھی مجھے کسی بات پہ کہہ دے میں اس کو چہرہ نہیں بھٹتا ماں سے بھی نہیں ہوتا رہتا یہاں تک کہ کچھ کھانے کے لیے بہار کوئی چیز دیتا ہے تو میں کھانا بھی نہ سب گرمی رکھتا ہوں اپنا آکیٹے پھرتا ہوں بہار میں نے کھانا بھی بند کر رہتا تو اب یہ شک گھڑی کا بھائی گی لوگ آپ کا چہرہ دیکھ پائیں آپ کو شک چین تک آپ کے چانے والے آپ کے آس پاس کے رشتے دار اس کے بارے تو پکا نہیں پھائی تک لیکن جب تک ابھی آشنکہ تھی جبکہ پچھلے بار کرونا کے کیس کم ہو گئے اور سب کچھ کھل گیا تھا لوگ ڈاؤن سب ان لوگ ہو گیا تھا اس کے بارے لوگوں نے سب لوگوں نے ماسٹ چھوڑ دیا تھے لیکن مجھے تو اس بات کی کوئی سمبھاغ نہ نہیں تھی کہ دوبارہ لوڑ کے کرونا آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن میں نے ماسٹ کا اپنی سیفٹی کے ساتھ سے پریوک رکھا کیونکہ مجھے ایک عادت ہی بن گئی ہم اور کسی عادت کو بھی عادت بنانا چاہیں دن چلے گا حصہ بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں وہ ایسا میں اس میں کرنے میں سکتے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے اور کئی بار تو رات کو اتارنا بھی بھول جاتا ہوں ایسی مجھے نیم دریابتی ہے تو آپ روپک کی جنتہ کو یا جو آج کل کے یوک ہیں جو آج کل کے بچے ہیں ان کو کیا آپ سائنٹائیزر لیتے ہیں یا اس کرونا سے بچا آپ کے لئے کچھ آپ کو لگتے کہ آپ سجھاؤ دے سکتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا تو میں سجھاؤ یہ کہ آپ آپ بہت ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلنا چاہیے جیسا کہ میں کچھے کرتا رہا اور دوسری بات نکلنا پڑتا ہے تو آپ ماسک کاریوز کیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے جو آپ کو کسی پرکار کی دویدہ نہ دے آپ کو سانس لینے میں لیکن چہرہ آپ کا صرف موں پہ ماسک لگانے سے بات نہیں بنتی آپ کا ناپ اور موں دونوں ہی دھکے ہونے چاہیے کیونکہ جو موں سے اور ناپ سے دونوں جگہ سے ہی آ جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں بھیڑ بھاڑ آپ کو لگتی ہے بجاروں میں تو تھوڑا دوری بنا کر رکھئے تھوڑا انتجار کریں اس سمیں کے ساتھ دور رہیے تو ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں بھی اگر کر لیں تو بہت زیادہ بچا ہو جائے گا آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی کاڑا پینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت اپنی جگہ ہیں تو ضرورت یہ بیماری کو ہم پہلے بات کریں آگے مجھے مات تو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے اور میری سب سے گنتی یہ گئے گی جب ضرورت نہیں تھی آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس سمیں پر ضرورت نہیں تھی ماسک کی جگہ وہ رومال دوپٹے بھان کر سڑک پر بینہ ہیلویٹ بھیکل چلا کے دے آج ضرورت ہے اور آج وہ اس کا پریوگ نہیں کر دے اس میں شرم کس بات تو کئی نہیں یہ بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ پریشاست ہیں پریشاستان کا ساتھ دینا چاہیے اگر آس پاس آپ کے کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی سوچنا بھی پرشارشن کو دیں اگر آپ سمجھانے پر آپ کے سمجھانے پر وہ نہیں مانتے تو تو پرشارشن کے اوپر انگلیوں بھانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے دیکھنا چاہیے ہم اگر دوتیاں کر رہے ہیں ایسے تو سمبت ہے آگے انگلیوں بھانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ سب سے پہلے آپ اپنی ساتھ آنے رکھئے تو پرشارشن کو بھی قڑائی کرنے کی ڈیوٹ نہیں پڑے گی اسی کے ساتھ ہم بیدھا لیتے ہیں ایک نئے شخص کے ساتھ ایک نئے بیٹی کے ساتھ ڈنے بار